اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ سب آپ سب کا ہماری ویڈیو میں اصفاقت ہے اگر آپ گیجٹ سے ریلیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹرنگ ہے گیجٹ سے ریلیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو آپ ہمارے چینل کو بڑے پیار سے لائک بڑے ہز کے ساتھ سسرائب شیئر کر کے سب کچھ کر کے نا ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف تو آج ہم بتائیں گے نا تو جو اس نے اچھے گیجٹ جو آپ کے دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا جو دل میں ہوتا ہے وہ نکل آئے گا باہر بس کیا بتائیں گیجٹ تو گیجٹ نہیں ہے مطلب دل خوش کرنے والے میرا تو دل خوش کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے اب آپ کا دیکھتے ہیں کہ دل خوش ہوا ہے کہ نراز ہوا ہے یہ آپ کی برسی ہے دل خوش کرنا ہے ہم تو آپ کا دل خوش کرنے آئے ہیں سیدھی بات بتائیں گے آپ ہمیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں آپ کو گائی کے بارے بتا نہیں بتائیں اطاعت بتاتے ہیں اور اس گیجٹ کا نام ہے فرائر رائیڈ سموندروں میں تو رائیڈ کرنا سب کی خواہش ہوتے ہیں مطلب پھول میں جانا سب کی خواہش ہے کچھ ڈیفرنڈ کریا جائے مگر اس گیجٹ کو دیکھنا سب کی خواہش پوری ہونے والے ہیں آپ لوگوں کی گیجٹ تو اتنا زبرتش پنایا ہے فرائر رائیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سموندروں میں جا کے کس طرح رائیڈ کر کے آپ ہوا کے مزیلو اٹھا سکتے ہیں ہوا کے تو اس میں آپ کو اتنا خطرہ بھی نہیں ہوگا آپ بڑے آرام سے سموندر کی ہواوں کے سے باتیں کر سکتے ہیں آپ کے دل میں جو ہے نکلا مجھے بھی اعمال لگ رہا ہے کانش ایک ہمارے بات ہوتا ہے ہم بھی اس لطف اٹھا پاتے اسے ہوا سے باتیں کرتے ہیں پرندے کی طرح آستان آستان اوپر جاتا ہے جو اس کے پیت کچھ ہوا کے ذریعے جو اس کے پانی کی دھمک ہوتی ہے اس کے ذریعے اوڑتا ہے مطلب اس کے پیچھے پیپ لگا گیا ہے وہاں سے پانی اس کے اوپر آتا ہے تو پانی کے زیادہ رینج کے ہوا کے زیادہ رینج کی وجہ سے نا تو یہ اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے جیسے جہاز کے پنکھوں کی طرح ہوتا ہے وہ تو ہوا کی طرف سے اٹھتے ہیں یہ پانی کی طرف سے ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ پریشے دیتا ہے پانی کو ساتھ اڑانے میں مدد کر دیتا ہے اب دے سکتے ہیں کس طرح سے یہ بچے چھوٹے بڑے سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں بس یار میرا بھی دل پہت کر رہا ہے اس پر رائٹ کرنے کا رائٹ کرنے کا رائٹ ہوتا تو ہم بھی اتنا لطف اٹھا باتے آپ ہمیں بتائیں تو آپ کو ہوتا تو آپ اسے لطف اٹھاتے کے نہ اٹھاتے یہ اگر ہی اتنے مزدار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے یار یہ اٹھ رہے ہیں ہوا سے باتے کی جارہی ہیں پرندوں کی طرح اور سموندر میں مزہ ہی آتا ہے اس سموندر میں نہانے کا بہت مزہ ہوتا ہے تو جب اس طرح رائٹ کریں گے تو بتائیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ تو سوچیں گے کہ سارا دنیا کے مزے ہمیں یہاں پڑے مل گئے اس سموندر پر رائٹ اسے کلی رائٹ پر مزہ کر جائے پیچھے پیچھے چلنے والا یہ گیجٹ کمال کا تھا اب چلتے ہیں اب اگلے گیجٹ پر اور اس گیجٹ کا نام ہے ہینڈا ہی فور یہ گیجٹ نا فوروں میں سے سب سے کمال کا گیجٹ مجھے لگا آنگل کی ٹکنولوجی میں اتنے زیادہ خطرے اور اتنی اتثاریاں ہیں گاڑیوں کے اسے سب بھی خواہش ہوتی ہیں میرے پاس بڑی گاڑیوں مگر ہاستہ دیکھ کے سب کو ڈر جاتا ہے دل کام جاتا ہے کہ اس طرح سے انسان کی اتنی جندی موت ہو سک ہوسٹین کار ہاسٹوں کی وجہ سے اتنی زیادہ تریکم جام ہوتے پڑے ہوتے ہیں کہ ٹرائفک ہوسٹ جام ہو تو گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا دو دو دوی دن لگ جاتے ہیں شہروں میں جب چکے جام ہو جاتے ہیں تو گزرنے کا راستہ نہیں تھا مگر یہ گاڑیوں نے سب سے اکمال کا گیاڑیٹ اس گائجٹ میں بھی خطرہ نہیں ہے بچوں کے لیے زیادہ بنایا ہے بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں بچے بھی یوز کرتے ہیں مگر ایتنا اچھے گائجٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیٹھ کے آپ کو وہی جو موڈ سیکل پر ہوتی ہے وہی وہی چیز دیکھنے کو ملے گی آپ سے دیکھ سکتے ہیں چلتا ہوگا کس طرح سے یہ بڑے پیار سے چہر رہا ہے تو آپ سے اسے پہنچ گیا جیسے ملک کوئی اتنا زیادہ خسرہ ملے ہوتا ہے اس کی اتنے سپیڈ میں نہیں زیادہ اتنے ہی بھی نہیں اور اتنا سمارٹ اتنا سیفٹ ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے مطلب بلد بھی نہیں ہوگا کون اب میں سے ٹکر آگے کار وغیرہ مارے سکتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں یہ تو تو سمارٹ بھی اتنا زیادہ خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور ہے بھی چھوٹا سا ایک مطلب ایک سیدھ بیٹھتی ہے بیٹھ کے اپنا رائیڈ کر کے کہاں سے جائے وہاں سے گھوم کیا ہے کوئی اتنا اپنا سمارہ نہیں رکھ سکتے ہیں کتنا سماروٹ سا گیجٹ ہے یہ ابھی چلتا تو نہیں ہے مگر اس کے بارے ڈیسائن ہی کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا سکونڈ مطلب کھڑے ہو کے اپنے جرام سے اپنے ڈرائب کر کے اپنے کام کر کے مطلب اپنے گاؤں سے جہاں پر جانا چاہے اپنا کام کر کے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں یہ ایک چینل میں کرنے والے سنیڈمنٹ کا انتیزہ ہے یہ سب سے اچھا تھا اس کے نہ کوئی اتنا ڈیمیج ہونے خطرہ نہ کچھ کرنے خطرہ ہے یہ پیسٹ گیجٹ تھا مجھے لگا آج کل کے دنیا داری اور اس گیجٹ کا نام ہے طورو پیکسل بائک ہیوی بائک یہ بائک بہت امیزنگ ہونے لیے آپ کے لیے کیونکہ اتنی اچھو بائک آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھو اتنی سیف اور اتنی مطلب اتنی زیادہ سیف ہے کہ اپنے چلا کے اسے گر نہیں پائیں گے جس طرح سے بائک کے دو ٹائن لگی ہوتے ہیں انہوں نے اس میں انہوں نے تین ٹائر کر دیا ہے کہ اس سے آپ کو اتنا زیادہ خطرہ بھی نہیں ہوگا آپ آرام سے جائیں آرام سے جائیں اسے مطلب جو ہوتا ہے اس میں بائک بھی بہت ہے بھی لگائے گئی مطلب ہر چیز میں اچھے لگائے گئی ہے کہ آپ کا ایس کی جانٹ مطلب خطرناک کوئی چیز نہ ہو اس طرح سکونٹ سنورڈ بایا گیا اس طرح سمنایا گیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ٹائل جب کٹتے ہیں مور کٹتے ہیں کس طرح سے رنگ کر کے ایک سے دوسری جگہ اور یہ بہت کم گیجٹ بنایا گیا ہے ابھی ترس ایکسپیرمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے آپ کیا فیل ہے آپ کیا کمینٹ ہے آپ کے کیسے آپ کو لگے گئے یہ بائک کو اچھا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں سوڑتے ہیں اس لیے اسپیرمنٹ کے لیے سے بنایا گیا ہے ابھی یہ اتنے چلائے دیزائن میں اس میں اچھے مل جائیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن ابھی تک تو بہت کم ہے بائک آپ اسے مطلب گیر نہیں پائیں گے آپ کو ٹائروں سے مطلب جس طرح سے رین کریں گے تو آپ کو یہ اچھے لگیں گے چلانے میں بھی آپ کو مزا اس بائک میں آئے گا ہم چلتے ہیں اپنے اگلے گیجٹ کے لیے اور اس گیجٹ کا نام ہے ایزی ریٹر کون نہیں جانتا کہ دنیا میں کچھ نیا گیا جائے یا دنیا میں سب سے زیادہ انجوائے کیا جائے مگر یہ گیجٹ سچ میں انجوائے کرنے اور شاندار ہے ریڈی کرنے کے لیے مطلب جو ریت ہوتی ہے اس کے اوپر چلنے جو گارڈیاں کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ بھی ریت اوپر نہیں چلتے سب رکھ جاتے ہیں ریت مگر یہ گیجٹ ریت کے اوپر اچھی سپیٹ سے چل سکتا ہے اور آپ اسے سٹنڈ کر سکتے ہیں جو اچھال کے کس طرح سے مرضی کر سکتے ہیں یہ سب سے بیسٹ گیجٹ لگنے والا ہے کیونکہ ریت میں تو سب جانا چاہتے ہیں اتنی کرمی میں اسے سٹنڈ کر کے تو کیا کیا مزا آئے گا یہ تو آپ جانتے ہیں آپ اسے کیا مزا بھی کر پائیں گے کس طرح سے سٹنڈ کر کے آپ سب کو دکھا پائیں گی کہ یہ ہی ہے اور یہ پہاڑوں میں بھی آدیس ہمیں کتنے آرام سے چل جائے اور آپ کی پہاڑوں میں جا کر اسے لکڑیاں یا کچھ چیزیں ہی لگایا کے اپنے گھر سے لیا سکتے ہیں اور مطلب جو ڈوئے ڈبے والی ہوتی ہیں ڈوئے ڈبے جیسے کہتے ہیں اچھی نیمے اچھی نیمے سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ چلا کر اپنا مزا پورا گھٹ سنٹر پائک کی طرح یا کسی اور گاڑے کی طرح جمپ مطلب رک جاتے ہیں پھر جاتے ہیں آگے نہیں چلتے یہ اپنے اسے کوئی شکایت نہیں مل گی آپ اسے جو چاہے ویسا کر کے مزا اٹھا پائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آپ یہ بائی صاحب کہاں کہاں سے گزاری جا رہا ہے اور اتنا کوئی سے جمپ لگ جا رہا جو ہمارے کام آئے گا یہ تو ہونا چاہیے ان کے لیے جو گاؤں یا کسی جنگل بغیرہ میں رہتے ہیں جا ریتلی جگہ میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بہت ہے اس سے اچھا نہیں ملنے والا گارڈین یا کوئی بائی خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ خریدنے آپ کو فائدہ رہے گا دوسرے گیٹری تو سفار ہیں اگر آپ ملنے والا پہ رہتے ہیں شہر میں نہیں رہتے ہیں گاؤں میں یا کسی اور جگہ میں پہاڑی ریتلی جگہ پہ رہتے ہیں آپ اس سے دیکھو کتنا سٹونگ ہے ہر جگہ پہ جا رہا ہے اوپر جہاں پر لے جائیں سے تو لگتے نہیں ہے نا جمپ جو ہوتے لگتے نہیں ہے یہ کیسے بہت لگا مجھے اب چلتے ہیں اگلی گیٹری کی طرف اس گیٹری کا نام ہے کمانا کوان یہ گیٹری سچ میں کمالدار اور شاندار انٹرسٹنگ ہے آپ کے لیے کیونکہ اس طرح کی ٹکنولوجی کی چیز آپ نے پہلے کبھی نہیں ہو دیکھو کہ اس نے تکنولوجی اس میں بڑھی گئی ہے تھوڑ تھوڑ کے ٹکنولوجی کی چیزیں بڑھے گئی ہیں اور یہ سچ میں شاندار ہونے لیا اپنی والا آپ کے پاس ہوگا تو آپ سرکر کے جیسے سٹیپ بھی کر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹر میں کتنی فیادی ہیں آپ کو ملے جائیں گے اور آپ سے ایک ٹائل کے اوپر چلا سکتے ہیں آپ پہ رکھن کے جگہ مل جائیں گے ایک ٹائل لگا ہے تو آپ کے ایک مطلب ہینڈل ملے گا جس سے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ بڑے کر دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کس طرح سے اوپر نیچے مطلب کہیں بھی چلا کر مزہ اپنا اٹھا پائیں گے اگر دیکھ سکتے ہیں اتنا سٹرانگ اگر آپ اس پر گھریں گے نہیں اور اتنا سٹرانگ دیکھ سے بنایا گیا ہے کہ آپ پہر رکھے آسانی سے سے چلا پائیں گے آپ کا کنٹرول رہے گا اس پر اوپر یہ اسے کنٹرول آگے کریں گے تو آگے جل جائے گا پائیں گے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اوپر نیچے کس طرح سے اسے مزے لیا جا سکتے ہیں کیسے چلا کر آپ کو مطلب جو ہوتی ہیں نا مزے والی بات وہ آپ کو اچھ میں ملے گی اس میں مل جائے گی آپ اس میں کس طرح سے چلا کر اوپر نیچے نیچے اوپر کا حمل مر دے جائیں آپ کو کوئی مزے والی بات یہی ہے نہ کوئی گاڑی خریدنے کا نہ کوئی اتنا برز نہ اتنا کوئی آپ کو کھاں بھی بھی لے کے جائیں اور ہاتھ میں بھگڑے تو چلتے چلتے بنیں نہ گومنے کے بعد نہ کوئی بات بھی بس یہ اچھے والا گیجٹ یہ ہے اگر آپ اس میں کہیں بھی گاڑی کا استعمال نہ ہوتا ہے کسی کا نہ استعمال ہوتا ہے آپ سٹرونگ سے یہاں پر جا سکتے ہیں یا وہ پہاڑی پھوڑی پر بھی چڑھنے کے لیے کام آ جاتا ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں مطلب انسان اس میں گیر نہیں پائے گا گرنے کے لیے میں انہوں نے سٹرونگ لگائیں گے سپرنگ لگائیں ہوئے جو آپ کو لچکدار ملے گی تو آپ کی نہیں پائیں گے تو آپ کو مطلب یہ تو شامدار گیجٹ لگے گا لگے گا لگے گا لگے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کہیں سے جم اٹھا کر اٹھا کر نہیں کرنا بڑے گا وہاں سے چلانگ لگائیں تو آپ اپنا کراس پورا کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے گیجٹ کی اور اس گیجٹ کا نام ہے ایف یہ ایک گیجٹ بائی سائیکل کی طرح ہے مطلب بائی سائیکل کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے آپ کو ایک ٹانگ سی بارڈی مل جائے گے جسے آپ محفوظ رہیں گے اور اندر سے سائیکل کی طرح آپ مل جائے گے جہاں پر آپ اپنے ٹانگوں کی وردش کر کے اس کو چلا پائیں گے آپ کو سائیکل کی طرح پیڈل ماننے پڑیں گے تو آپ اسے چلا پائیں گے نہیں تو یہ نہیں جنیں گی اس پر کوئی اس نے مشین نہیں رکھی ہوئی سائیکل کی طرح آپ اسے چلا کے اپنا سپر پورا کر سکتے ہیں اور آپ اسے سمارٹ سا ہے کارڈی کی طرح لگتا ہے وہ اس کے زیادہ تک افائیر کا میں ریسنگ بھی کرے جاتی ہے ان کی سائیکل کی طرح یوز کیا جاتا ہے اور آپ اسے رائس ریسنگ بھی ہوتی ہیں مطلب افائیر کا میں اسے آپ کو بہت سے دیکھنے کو مل جائے گی کتنی سٹونگ ہے تو آپ اس میں ایک بیٹ کے اپنا شاپنگ کر کے یہاں سے یہاں پر آئے آپ کو اتنا تیل بھی نہیں خلچ ہوگا نہ یہ آپ کو اتنی مہنگ پورے گی گاڑی کے طرح دکھتی تو ہے سمارٹ بھی ہے اور آپ کو یہ سستی بھی پڑھ جائے گی خرید نکیل بھی یہ ایک سٹونگ سا گیجن مجھے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اسے گیجنگ کر کے آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں سائیکل کی طرح پیڑل ماننے پڑھیں آپ کے ٹنگ بھی بھردش بھی ہوتی رہے گی اور آپ کو مدہ بھی آتا رہے گا اسے ٹھلانے میں پوشی شیکس کونٹ سٹونگ سی باڑی لگتا ہے جس سے آپ کو خطرہ مینے ہوگا تو کل سے ایس ویڈانٹ ہوگا جان چل جائے گی موت ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اسے اپنے ٹھوپیں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے گیجٹ کی طرف اور اس گیجٹ کا نام ہے سپیک رولر یہ آپ رول کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بھی چلا بھی سکتے ہیں اور آپ اس پر سفر بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا مدہ بھی اٹھا پانگے ہر چیز اس میں ملتی ہے رولر تو آپ نے بہت دیکھیں مگر یہ سب سے سپیشل والا رولر ہے اور آپ اسے کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں لائٹیں لگائے گئے ہیں اور آپ اسے سفر کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے ہاتھ میں پکڑ کے بھی جال آ سکتے ہیں اور آپ کہیں بے وجائے اسے اپنے ساتھ لگ سکتے ہیں اور دوسروں میں رولر میں ہوتی ہے بیٹری قتم ہو جاتی ہے تھوڑا سفر کرنے میں مگر ایسا نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ سٹانگ بیٹری بنائے گئے ہیں کہ آدھا دن سفر کرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی اور چارج کرنے میں گئے آپ کو صرف آدھا گھنٹہ سے کم وقت لگا ہے اسے چارج کرنے میں اور آپ ایک دن سے زیادہ اسے چلا پائیں گے آدھا گھنٹہ چارج کر کے اتنی میں بہت سٹانگ بیٹری بنائے گئے ہے اس لئے آپ اسے چلا کرنے میں لوگ ساتھ پورا کر سکتے ہیں تو ہم آپ نے ویڈیو ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ ایتنے ایک انٹرسنگ گائجٹ دکھائے ہیں تو آپ اسے پلیس ہماری ویڈیو کو لائک سسکرائب شیئر کریں کہ آپ کے دوسرے بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں کہ اتنے اچھے گائجٹ ہیں ہماری ویڈیو میں پوسٹ ہوتے رہتے ہیں تو آپ اسے شیئر کر دیجئے کمنٹ سسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل لائک انتباہ دیجئے گا ہم ویڈیو ایسی پوسٹ کرتے ہی رہتے ہیں خدا حافظ